السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں بہشت اور جنت دیکھنا کیسا ہوتا ہے اور اس سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کر رہے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنی خواب کی تعبیر کیسے معلوم کر سکتے ہیں آج کا پہلا خواب ہے جنت بہشت خواب میں دیکھنا کیسا ہے یاد رکھیں خواب میں جنت اور بہشت کا دیکھنا یہ خوشی اور خوشخبری کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے اور یہ خواب بہت مبارک اور متبرک ہے خواب دیکھنے والے کے خوش قسمت ہونے کی دلیل اور علامت ہوا کرتا ہے دوسرا خواب ہے جنت کے پھل لینا اور کھانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے جنت کے پھل توڑے ہیں یا کسی سے اس نے لیے ہیں اور ان کو کھا لیا ہے تو یاد رکھیں خواب میں جنت کے پھل لینا اور کھانا یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ جتنے پھل لیے ہیں یا جتنے پھل کھائے ہیں اتنا ہی علم ہے دانشمندی اور سمجھداری حاصل ہوگی اور اسی کے اعتبار سے یہ خواب دیکھنے والا دیندار اللہ کا متی اور فرمبردار ہوگا تیسرا خواب ہے جنت کی حور دیکھنا کسی شخص نے خواب میں جنت کی حور دیکھی ہیں تو یہ خواب بھی اچھا ہیں اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس نے خواب دیکھا ہے انشاءاللہ اس کی روح بہت آسانی کے ساتھ نکلے گی اور نزا کے وقت میں اس کے لیے آسانی اور سہولت ہوگی اس کا انجام بہت اچھا ہوگا چوتھا خواب ہے جنت کو ویران دیکھنا کسی شخص نے خواب میں کسی نے جنت کو اجڑا ہوا جنت کو ویران دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں کی جانب راغب ہے گناہوں کے جذبات اس کے اندر زیادہ انگلائی لیتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کی جانب اس کا دل زیادہ متوجہ ہوتا ہے اس لیے اس کو چاہیے کہ توبہ کرے استغفار کرے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور مخصورت کی بار بار درخواستے کرتا رہے پانچوہ خواب ہے جنت میں داخلہ نہیں دیا گیا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں جانا چاہ رہا ہے لیکن اس کو جنت میں انٹری نہیں ملی جنت میں داخلہ نہیں دیا گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کے والدین اس سے ناراض ہیں اس کو چاہیے کہ اگر والدین زندہ ہیں تو جو بھی شکل ان کی رضا مندی کی ہو سکتی ہے ان کو راضی کرے اور اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے حسال سواب کرے صدقہ کر کے نفل عبادتیں کر کے ان کو سواب پہنچائے تاکہ ان کے درجات میں ترقی ہو ان کے لیے اللہ کے یہاں آسانیاں پیدا ہوں جس کے نتیجے میں وہ اپنے اس بچے اور اولاد سے خوش ہو کر کہ اس کو معاق فرما دیں چھٹا خواب ہے جنت کے قریب سے واپس آ جانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے قریب سے واپس آ گیا ہے تو اس کی تعبیر معبرین یہ بیان کرتے ہیں کہ خواب دیکھنے والا مرض الوفات میں مرض الموت میں یعنی سنگین بیماری میں گریفتار ہوگا اور پھر یہ اسی بیماری میں اس دنیا سے چل بسے گا یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے گناہوں سے توبہ کرے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرے تاکہ گناہ سے توبہ کے نتیجے میں صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور آفیت والی زندگی نصیب کر سکے ساتوہ خوابیں فرشتوں کا جنت میں لے جانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کو فرشتیں اور ملائے کا جنت میں لے جا رہے ہیں تو یہ خواب بہت بابرکت اور متبرک ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دونوں جہاں میں دلی مرادیں پوری ہوں گی دنیا بھی زندگی بھی اس کی فوض و فلا اور کامیابی کے ساتھ جائز مقاسد اور دلی تمناوں کی پورا ہونے کے ساتھ گزرے گی اور آخرت میں بھی اس کو جنت کی شکل میں اللہ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی آٹھوہ خواب ہے ہوزے کو سر سے پانی پینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ ہوزے کو سر سے پانی پی رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اپنے دشمن کے مقابلے میں کامیابی ملے گی یا اپنے دشمن پر فوض و فلا اور کامیابی پائے گا اور ایک تعبیر اس کی یہ بھی ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے کا کوئی مقدمہ اور کیس چلہا ہوگا کوٹ کچھری عدالت میں تو اس میں اس کو کامیابی ملے گی نوہ خواب ہے جنت کا محل ملنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کو خواب میں جنت کا محل ملا ہے جنت کا گھر عالی شان ہوتا ہے وہ اس کو خواب میں دیا گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا اپنی معشوقہ اور پسندیدہ لڑکی سے نکا ہوگا اور زندگی میں بہت خوشی کے ساتھ یہ ایک دوسرے کے ساتھ نباو اور برطاو کریں گے یعنی اچھا خواب ہے دسوہ خواب ہے خود کو جنت میں دیکھنا کسی شخص نے خواب میں خود کو جنت میں دیکھا ہے کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے تو یہ بھی اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دلی مرادیں پوری ہوں گی اور اس کے ذریعے سے دنیا میں بہت ساری خیر پھیلے گی اس کے ذریعے دنیا میں بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا تو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں جنت سے متعلق دس خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اگر آپ ہم سے اپنی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں خواب لکھتے ہوئے جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند اس کی پرسنل باتیں ہم سے شیئر کریں خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں دیکھا ہے اس طرح ساری باتیں ہم سے بتا کر کے کمنٹس کر دیں اور پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ آنے والے فرائیڈے کے نئے اپیسوڈ میں ہم آپ حضرات کے خوابوں کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ